اسی طرح جب حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی کا نکاہ ہوا حضرت امہ کلسوم کا حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا فرمایا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کا حیاء کرنا اپنے شوہر کی اپنی بیٹی کو حضور سمجھا رہے ہیں جب نکاہ ہو گیا فرمایا میری بیٹی اپنی شوہر کی حیاء کرنا ان کا احترام کرنا اس لیے کہ تیرے شوہر میں اللہ نے دو نبیوں کے جلوے رکھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جلک بھی عثمان غنی میں رکھی ہوئی ہے اور تیرے باپ محمد الرسول اللہ کی جلک بھی اللہ نے عثمان غنی کے اندر رکھی ہوئی ہے میں کہتا ہوں حضرت امام حسن مہتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بڑی شان ہے بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام لیکن سر سے لے کر ناف تک ایک حضور کے مشابہ ہے ناف سے لے کر پاؤں تک دوسرا حضور کے مشابہ ہے دونوں کو ملاتے تھے تو حضور کی تصویر نظر آتی تھی حضور کا چیرہ نظر آتا تھا بڑی عظمت ان کی دونوں کو ملائیں ایک نبی کی صورت بندی ہے تو میں کہتا ہوں پھر لاکھوں سلام حضرت عثمان غنی پر حضور فرماتے ہیں ایک ذات میں اللہ نے دو نبیوں کے جلوے رکھے ہوئے ہیں ادھر سے دیکھو تو خلیل اللہ کی صورت نظر آتی ہے ادھر سے دیکھو تو حضور اللہ کی صورت نظر آتی ہے